ہیلو گائش ویلکم ٹوبر یوٹیوب چینل جیدن سوری اوفیسیل گائش آج کیسے ویڈیو میں بات کرنے والا ہمارے چینل پر کن کی طریقوں سے کوپریائٹ آتا ہے تاکہ ہمارے چینل پر کوپریائٹ نہ آئے اور ہمارا چینل ہمیتہ کے لئے سیف رہے کیونکہ گائش ایک یوٹیوبر اپنی چینل کے لئے بہت محنت کرتا ہے اور جب اس کا چینل ڈیڑھ ہو جاتا ہے یا کسی طرح سے ڈیڑھ ہو جاتا ہے یا کسی کوپریائٹ اسٹرائک کے لئے ہمارا چینل چلا جاتا ہے تو ہمیں بہت زیادہ دکھ ہوتا ہے یہ چیزیں ہر ایک یوٹیوبر کی جانکاری میں ہونا جروری ہے اس لئے اس ویڈیو کرنے تک جرور دیکھیں چلی گائش ویڈیو شروع کرتے ہیں تو آج بات کر لیتے ہیں کہ کوپریائٹ کن کی طریقوں سے آتا ہے تو کسی ہمارے چینل پر کوپریائٹ کن کی طریقوں سے آتا ہے جیسے کسی کا کونٹنٹ یوز کرنا اور یوٹیوبر کو پتا چل گیا کیونکہ یوٹیوب میں کوپریائٹ میرے سٹول ہوتا ہے اب اس کا اگر تھوڑا سا بھی کونٹنٹ یوز کرتے ہیں تو اس کو پتا چل جائے کہ آپ نے اس کا کونٹنٹ یوز کیا ہے تو ہو سکتا ہے وہ کونٹنٹ بھی دے دے نہ دے تو زیادہ ہی بڑی ہے اس لئے کسی کا کونٹنٹ یوز کرنے پر بھی آپ کو کونٹنٹ مل سکتا ہے اس لئے کوشش کریں کسی کا کونٹنٹ یوز نہ کریں پھر بھی کوپریائٹ ویڈیوز کا یوز کریں کئی بار ہمارے چینل پر کوپریائٹ اس لئے آجاتا ہے کہ ہم کسی ایسے اپ کے بارے میں جانکاری دیتے ہیں جو کی پلے سٹور پر آویلیبل نہیں ہیں وہ تھرڈ پارٹی بھی افتار سے ڈانلوڈ کرنے پڑتے ہیں کئی بار ہمارے کسی موویز کے بارے میں برتانے لگتے ہیں کہ فلا موویز فری میں ڈانلوڈ کیسے کریں کیونکہ وہ موویز پریمیم ہوتی ہے کیونکہ ایک پروسیڈر اتنا پیسہ لگاتا ہے وہ کسی بھی موویز کو فری کیوں کرے گا وہ پریمیم ہی رکھے گا اس لئے اگر آپ اسے فری میں ڈانلوڈ کرنا سکھاتے ہیں تب بھی آپ کی چینل پر کوپریائٹ آ سکتا ہے زیادہ درگائی ان تین طریقوں سے ہی کوپریائٹ سٹرائک آتا ہے اس لئے آپ ان تینوں طریقوں سے بچیں اور آپ پر چینل بھی سیف رہے کچھ I hope یہ видео آپ کو چھل گئے گی لائے شیئر کمکٹنے اور سکتا ہے